دوستو میں نے اکثر لوگوں سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خوراک کے اندر کسی بھی قسم کا نمک جو ہوتا ہے اس کو لینا چھوڑ دیں تو سامپ کا زہر جو ہے ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا یعنی کہ خوراک کے اندر نمک جو ہے بلکل ہم ایڈ کرنا چھوڑ دیں گے تو اب کوئی سامپ ہمیں بائٹ کر لیتا ہے تو اب اس کا جو زہر ہے ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو اس بات کے اندر کتنی چاہیے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو دیکھیں ساب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم آٹا جو گونتے ہیں تو اس کے اندر جو ایکسٹرا نمک ڈالتے ہیں وہ ہم نہیں ڈالیں گے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ جو گندم ہوتی ہے اس کے اندر نمک ہوتا ہے یا نہیں تو گندم کے اندر بھی قدرتی طور پر نمک کی کچھ مقدار موجود ہوتی ہے اس وجہ سے آپ ایکسٹرا نہیں بھی ڈالیں گے تو بھی اس کے اندر نمک موجود ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے تو گوشت کھانا چھوڑیں گے تو سبزیوں کے اندر بھی اسی طریقے سے موجود ہوتی ہے کونسی سبزی آپ کہیں گے جس کے اندر موجود نہیں ہوتا کسی کے اندر کم ہوتا ہے کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے لیکن تقریبا سبھی سبزیوں میں ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر آپ کہتے ہیں کہ سبزیاں کھانا چھوڑ دیں گے تو گوشت کے اندر بھی مچھلی کے اندر بھی اور باقی میٹ وغیرہ کے اندر چکن وغیرہ کے اندر بھی قدرتی طور پر جو ہے سارٹ کی مقدار موجود ہوتی ہے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں جو کھانے والی ہیں یہ کھانا چھوڑ دیں گے صرف پانی پر لائے کریں گے پوری زندگی پانی پر گزاریں گے تو پہلے تو یہ بتائیں کہ پانی کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس میں نمک ہوتا ہے یا نہیں تو قدرتی طور پر جو ہے پانی کے اندر بھی نمک موجود ہوتا ہے تو آپ کہاں بھاگ کے جائیں گے کوئی بھی چیز آپ لے لیں اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالی نے نمک رکھا ہے جو کہ ہماری باڈی کے لیے ضروری ہے جس طریقے سے ہماری باڈی کے لیے منرلز وٹامنز یا پھر کاربز وغیرہ یا پھر پروٹینز وغیرہ ضروری ہیں ہمیں زندہ رہنے کے لیے یہ چیزیں کھانا یا انٹیک کرنا ضروری ہیں اسی طریقے سے سارٹ بھی ہماری باڈی کے لیے اہم ہے جب تک ہم سارٹ انٹیک نہیں کریں گے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ پائیں گے تو اب یہ والی جو کہانیاں ہیں اس سے باہر نکلیں اور اگر آپ اس طریقے سے کر لیں گے تو کتنی دیر زندہ رہیں گے تو جب زندہ ہی نہیں رہیں گے تو سامپ نے بائٹ کیا کرنا ہے اور بائٹ کر لے گا تو اس پہ اثر کیا ہونا ہے جب وہ باڈی ہی ڈیڈ ہے تو اس وجہ سے یہ والی میٹس جو ہیں کہانیاں جو ہیں ان کو اپنے تاکی رکھیں اور آگے والی آنے والی جو نسل ہے وہاں تک شیئر نہ کریں کیونکہ ہم پہلے ہی میٹس کے اندر گھرے ہوئے ہیں اور زوفل اتقاد ہمارے اندر پہلے ہی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور اسی طریقے سے بغیر سرچ کے ہم آگے آگے پھلاتے جاتے ہیں ہمارا اسلام بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ اگر کوئی بات سنیں اور بغیر تحقیق کے آپ اسے آگے شیئر کر دیں تو جب بھی کسی دوست سے یا کسی انسان سے یہ بات ایسی سنیں کریں اس کی جڑ تک جایا کریں کہ کیا اس کے پیچھے لوجک ہو سکتا ہے یا کیا واقعی یہ چیز جو ہے اصل میں در حقیقت یہ والی بات جو ہے کتنی اس کے اندر چاہی ہے تو جب آپ تھوڑا سا سوچنے لگ جائیں گے اپنا ذہن جو ہے محققانہ بنائیں گے تحقیق کرنا سٹارٹ کریں گے تو ایسی باتیں کبھی بھی آپ آگے بھی شیئر نہیں کریں گے ایسی میٹس جو ہیں ان کے اندر آپ گھریں گے بھی نہیں تو اس لیے ہماری آنے والی نسل کو ہم نے اسی طریقے سے بچانا ہے اور گمراک ان عقیدے جو ہیں وہ اسی طریقے سے جنم لیتے ہیں جب ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتی ان کو ہم سچ مان لیتے ہیں تو ایسا ایسا یہ بڑے لیول پہ جاتی ہیں اور بڑی بڑی جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ بلندر جو لوگوں نے مارے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم حقیقت سمجھ لیتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کچھ باتیں جو ہیں پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہے ہمارا چینل میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھانکس فار وچنگ